بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے روٹی فولڈر آپ اسے روٹی فولڈر بھی کہہ سکتے ہیں روٹی کور ریڈ کور روٹی ہولڈر جو بھی کہنا چاہئے آپ کہہ سکتے ہیں اس کے مختلف نام ہیں مختلف علاقوں کے مختلف لوگ اسے مختلف ناموں سے بکاتے ہیں اس کے لئے ہم نے دو پیس لے لیے اس کی ایک ہی ڈیمنشنز ہمارے پاس ہیں بارہ انچ اس کی ورث ہے اور تیس انچ اس کی لیند ہے اس پیس کی اور اس کے بعد یہ دوسرا پیس ہے جس کی ڈیمنشنز ہے اس کی چودہ انچ ویڈھ ہے اور تھرڈی فور انچ اس کی لیند لی ہے اب اس کے بعد اس کے اوپر کلٹنگ کرنے کے لئے ہم لائنز لگا رہے ہیں جو کہ تین تین انچ فاصلے پر لگیں گی اس کی مارکنگ ہو رہی ہے اس کے بعد دونے طرف مارکنگ کر کے اس طرف مارکنگ کر لی ہے اب اس طرف مارکنگ کر رہے ہیں اور ان کی لائنز بنا کے اور اس کی کلٹنگ کریں گے اس کے بعد ہم نے یہ کیا ہے کہ سب سے پہلے نیچے یہ لائننگ کا کپڑا بچہ ہے اس کے اوپر یہ فوم کی شیٹ ہے یہ ایزی لی آپ کو بزار سے مل جاتی ہے اور اس کے بعد یہ ہمارا جو مین فیبرک ہے وہ ہم نے اوپر رکھ لیا ہے اب کوامن کی پن کے ساتھ اسے ان تینوں کو جوڑنا شروع کریں گے موسیقی 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 اور اسے ریبی پٹی کاٹ لی ہے یہ تقریباً دھائین چوڑی ہے اور لمبی تو زیادہ چاہیے کیونکہ پورے دونوں بیس کے چاروں طرف پائپنگ کرنی ہے تو پہلے سب سے پہلے ہم اسے آئرن سے پریس کر کے اس طرح فولڈ کر لیں یہاں پر اب ہم نے سب پٹیوں کو پریس کر کے فولڈ کر لیا اور اس کی پائپنگ کریں گے پائپنگ سٹارٹ کرتے وقت دو انچ پیس کو چھوڑ کے اس طرح سے پھر آپ نے سلائے لگانا سٹارٹ کرنی ہے موسیقی 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 ان دونوں پیسز کو ریڈی کرنے کے بعد اب جو مین کام ہے نا وہ یہ ہے کہ اسے اس طرح سے فولڈ کرکے نا بالکل ایکول کرکے اس طرح سے اس کا سینٹر بنانا ہے یہ ہم نے اس کی ایک کی مارکنگ کر لی ہے یہ دیکھیں اب اس پیسز کا سینٹر تو ہم نے پہلے ہی مارک کر لیا تھا لیکن اب اس کے سینٹر کی جو لائن ہے اس کا سنٹر مارک کرنا ہے اس کے لیے ہمارے اس پیس کی وٹ تھی 13 انچز جس پہ ہم نے 6.5 انچ پہ مارکنگ کر لیا ہے اب جو دوسرا والا پیس ہے جس کی وٹ ہمارے پاس 12 انچز سی اسے فولڈ کریں گے اسے فولڈ کر کے اس کا سنٹر پوائنٹ باہر کی سائٹ پہ نشان کریں گے یہاں پر اندر کی سائٹ پہ ہم نے مارک کر لیا ہے اور باہر کی سائٹ پہ اس کی نشان دی کر کے تو جو سنٹر پوائنٹس ہیں ان دونوں کو ایک دوسرا کے اوپر رکھیں اور یہاں پر کومن پینز لگانا شروع کر دیں گے یہاں پر اب دیکھیں اس پیس کو فولڈ کر کے اس کا بھی سنٹر دکھا رہے ہیں اور اس کا بھی ایک دوسرا کے اوپر بلکل کون جو سنٹر پوائنٹس ہیں ان پوائنٹس کو ایک دوسرا کے اوپر رکھیں اور پھر کومن پینز لگائیں گے اور اسے ایک جگہ پہ فکس کر دیں گے اس لحاظ سے کومن پین لگا کر یہاں پر اب ہم نے چاروں کورنرز پہ کومن پین لگا لیں تاکہ یہاں پر مارکنگ رہے اور اب اسی کنارے کنارے پہ سلائی لگانا شروع کر دیں گے اب ہم سیدھی سائٹ پہ ٹرن کر کے اس کی یہ دونوں سلائیاں لگائیں گے موسیقی 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 �لے والے 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 والاد اللہ فائینلی یہ بن کر تیار ہو گیا ہے ہم نے انڈ پر ان دونوں کو جوڑنے کے لئے صرف دو سائٹ کی سلائی ا کرگئی ہے یاد رہے کہInd machinery صرف دو سائٹ کی سلائیں لگائی ہے آب ایک سائٹ کی دیگ beer اور آب اوپر کی طرف دیکھیں چار فولڈ آگئے ہیں اس طرح سے اس کے درمیان جو بھی روٹی رہ گی وہ انشاءاللہ دور کی جتان HOW اس کی فولڈنگز ہو گئیں اس لئے ہزا روٹی بھی گرم لے گی اور آپ کے اچھے کام بھی آئے گا ڈیکوریشن پرپس بھی ہو جاتا ہے اور کام بھی آ جاتا ہے تینکیو سو مچ فور وچنگ دے ویڈیو پلیز لائک شیئر سبسکرائب میں یوٹیوب چینل تینکیو سو مچ اور پلیز اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر دیا کریں